السلام علیکم آئی ڈیا سٹوڈنٹ ہم جرنی آف چوکلیٹ چپٹر 3 کی کمپیہنشن کر رہے ہیں چوکلیٹ کا جرنی ٹری پہ پارڈ لگنے سے شروع ہوتا ہے پھر ان میں سے بینز نکالے جاتے ہیں پھر بینز کو رائے کیا جاتا ہے پھر ان میں کرش کیا جاتا ہے پھر ان میں فلیور مکس کیا جاتے ہیں اور پھر انہیں فیٹری میں پیک کیا جاتا ہے اسی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں سکول جاتے ہیں کام کرتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں زندگی ایک سفر ہے منزل نہیں ہے اور زندگی کے سفر کو کیسے بہترین طریقے سے گزارا جاتا سکتا ہے وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ تاکہ ہمیں پتا چلے سیدھا رستہ کون سا ہے جس کے لئے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہد نصرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت کر ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم سیکھیں گے capitalization and punctuation اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں writers use capital letters and punctuation marks to help the reader better understand what is written ہم جو یہ capitalization کا مطلب ہے کہ ہم capital word کا استعمال کرتے ہیں letters کا اور punctuation جو full stop لگاتے ہیں یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھا سکے تو ہم ان کو rules کو revise کر لیتے ہیں first word of every sentence should be capital جیسے coco trees are grown in west africa تو coco tree سے sentence شروع ہو رہا ہے تو coco tree کا c جو ہے وہ capital ہوگا ہر sentence جو ہے وہ capital سے شروع ہوتا ہے پھر ہے proper nouns begin with capital letters جیسے اس sentence میں west africa جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے نقشے میں جو green color ہے یہ west africa کا ہے west مغربی کا مطلب ہوتا ہے africa continent یعنی africa کا مغربی حصہ coco trees are grown in west africa تو جو proper nouns ہوتے ہیں نام ہوتے ہیں proper nouns وہ capital letter سے شروع ہوتے ہیں تو اس لیے west africa دونوں جو ہیں وہ capital سے شروع ہو رہے ہیں پھر ہے the pronoun i is always capitalized when i was little i broke glass جب میں چھوٹا تھا تو میں نے شیشہ توڑا آپ دیکھیں کہ i دو دفعہ استعمال ہوا ہے اور دونوں دفعہ اسے capital لکھا گیا ہے تو جب بھی pronoun i آئے گا sentence کے بیچ میں آئے یا شروع میں آئے وہ ہمیشہ capital لکھا جائے گا پھر ہے samra is reading a book samra جو ہے وہ ایک تو sentence بھی شروع ہو رہا ہے اور samra ایک لڑکی کا نام ہے proper noun ہے تو اس لیے اس کو ہم capital سے لکھیں گے پھر ہے she likes reading story books she سے sentence شروع ہو رہا ہے اس لیے she کا s جو ہے وہ capital ہے کیونکہ sentence start ہی ایسی ہو رہا ہے today is wednes day آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تو wednes day بودھ کو کہتے ہیں تو today سے sentence start ہو رہا ہے اور wednes day ہفتے کے دن کا نام ہے ایک تو capitalized days of the week months and holidays تو جو ہفتے کے دنوں کے نام ہیں مہینوں کے نام ہیں اور چھٹیوں کے نام ہیں ان کو ہم capitalize کرتے ہیں punctuate the following sentences اب آپ کی book میں کچھ sentences دی ہوئے ہیں ہم نے ان کو punctuate کرنا ہے ان کے اوپر july comes after june june اور july کیا ہیں یہ دو مہینوں کے نام ہیں آپ دیکھیں کہ اگر january february march april may june اور july تو july comes after june تو ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں rule میں ہم نے پڑھا ہے کہ مہینوں کے نام جو ہیں وہ capital ہوتے ہیں تو اس سے ہم لکھیں گے july comes after june تو ہم july اور june دونوں کے جو پہلا لفظ ہے اس کو capital کریں گے july سے sentence شروع ہو رہا ہے اور june sentence کے بیچ میں آرہا ہے لیکن ہم months of the year کے name ہمیشہ capital letter پھر ہے what is شازیہ doing اب آپ دیکھیں کہ what is شازیہ doing شازیہ homework کر رہی ہے what سے جو ہے وہ sentence شروع ہو تو اس لیے w capital آئے گا شازیہ is proper noun تو اس لیے یہ بھی capital آئے گا they eat nuts every Sunday nuts جو ہیں وہ بادام اخروٹ کو nuts کہتے ہیں they eat nuts every Sunday اب آپ دیکھیں کہ they سے sentence شروع ہو رہا ہے اس لیے t capital آئے گا Sunday ہفتے کے دنوں کا نام ہے تو اس لیے ہم نے Sunday کا جو S ہے وہ capital کیا next ہے I live in پاکستان تو پاکستان میرا اور آپ کا ملک ہے I جو ہے اس sentence شروع ہو رہا ہے اور I proper noun ہے ویسے بھی اسے capital لکھتے ہیں اور پاکستان ملک کا نام ہے اس کا capital آئے گا پیارے بچوں my اوپر کام کرو پہلے work on yourself first take responsibility for your own progress اپنے اپنی جو ہے وہ بہتری کی ذمہ داری لو ہمیں اپنی عادات کو اچھا کرنا ہے اپنی سوچوں کو اچھا کرنا ہے ہماری سوچیں اچھی ہوں گی تو ہمارے الفاظ اچھے ہو جائیں گے الفاظ اچھے ہو جائیں گے تو عمال اچھے ہو جائیں گے عمال اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا کردار اچھا ہو جائے گا کردار اچھا ہوگا تو ہمارا مقدر اچھا ہو جائے گا جب ہم خود اچھے ہو جائیں گے ہر بندہ اپنے اوپر اپنے اپنی آتیں ٹھیک کرے سچ بولے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے کسی کی ٹانگ نہ کھینچے تو جب بہت زیادہ اچھے لوگ کٹھے ہو جائیں گے تو اچھا مارشہ وجود میں آجائے گا اچھا مارشہ وجود میں آئے گا تو اچھا سٹرانگ پاکستان بنے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں